موسیقی اسی کے ساتھ سعودی عرب کے اندر ہونے والی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کی چرچہ صرف سعودی عرب نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور اس گھٹنا کی وجہ سے پورے سعودی عرب میں ایک مایوسی سی چھائی ہوئی ہے جسے آپ سبھی کو جاننا چاہیے اور اس کی پوری کہانی آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ 62 مسلمانوں کو مارنے کی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جس کے بارے میں بھی آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر گھٹنے والی اس گھٹنا کے بارے میں جس کی چرچہ صرف سعودی عرب کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے صرف سعودی عرب نہیں بلکہ پوری عرب دنیا میں مایوسی چھائی ہے تو دیکھیں یہ گھٹنا ہوئی ہے سعودی عرب کے جازان میں جہاں پر محمد بن مرسل نام کے ایک قاتل کو ماف کرانے کے لیے پورا سعودی عرب بول اٹھا کی اسے ماف کر دینا چاہیے کہانی کچھ ایسی ہے کہ سعودی عرب کے جازان میں رہنے والے محمد بن مرسل نام کے ایک جوان سے آپسی جھگڑے کی وجہ سے مار پیٹ کے دوران اپنے ہی ایک کزن کی ہتیا ہو جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد محمد بن مرسل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا جس کے بعد سعودی پولیس نے محمد بن مرسل کو جیل میں ڈال دیا تھا اور عدالت نے محمد بن مرسل کو موت کی سزا دینے کا فیصلہ کیا جس کی تاریخ تیویس سپٹیمبر رکھی گئی تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو عدالت اسے بھی موت کی سزا سنا دیتی ہے لیکن اگر مقتول کے گھر والے اس قاتل کو ماف کرنا چاہیں تو وہ لوگ اس قاتل کو دو طرح سے ماف کر سکتے ہیں یا تو قتل کے بدلے میں ایک رقم لے کر جسے دیت بولتے ہیں دیت کی رقم لے کر اسے ماف کر دیں یا پھر اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ میں اسے ماف کر دیں یعنی اس قاتل کو ماف کرنے کا حق صرف مقتول کے گھر والوں کے پاس ہوتا ہے اس میں عدالت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے اگر وہ لوگ چاہیں تو اس قاتل کو ماف کر دیں اور اگر وہ لوگ ماف نہ کرنا چاہیں تو پھر قاتل کو عدالت کی بتائی ہوئی سزا دی جاتی ہے تو جب سعودی عرب کی عدالت نے محمد بن مرسل کو موت کی سزا سنا دی تو محمد بن مرسل کے قبیلے والوں نے جس میں بوڑھے بچے جوان سب لوگ ایک ساتھ میں قتل ہونے والے لڑکے کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر ان لوگوں سے مافی کی درخواست کرنے لگے جس میں محمد بن مرسل کے قبیلے والوں نے اپنے کپڑے اپنی چادریں یعنی جسے وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں اسے اپنے جسم سے اتار کر مقتول کے گھر والوں کے قدموں میں ڈال دیا اور ساتھ میں دھیر سارے روپے سونے چاندی لے کر ان کے دروازے پر پہنچ گئے کہ آپ کو جتنی دولت چاہیے آپ لے لیں لیکن محمد بن مرسل کو ماف کر دیں کیونکہ محمد بن مرسل کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا جو بڑی معصومیت سے اپنے والد کو ماف کرنے کے لیے مقتول کے گھر والوں سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سفارش کر رہا تھا لیکن مقتول کے گھر والے یعنی جن کا بیٹا قتل ہوا تھا وہ لوگ کسی بھی بات پر راضی نہیں ہوئے اور آخر میں 23 سپٹیمبر 2023 کو محمد بن مرسل کو موت کی سزا دے دی گئی اسی وقت کی یہ ویڈیو ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں محمد بن مرسل کی ماں اپنے بیٹے کو آخری وقت میں کس طرح سے گلے لگا کر اسے چوم رہی ہے کیونکہ اس کا بیٹا دس یا بیس منٹ کے بعد میں اس سے ہمیشہ کے لیے جدہ ہو جائے گا انہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے پورا سعودی عرب محمد بن مرسل کو ماف کرنے کے لیے ایک ساتھ بول پڑا اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک قاتل کو ماف کرنے کے لیے اسے چھوڑنے کے لیے پورا سعودی عرب مقتول کے گھر والوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اسے ماف کر دیا جائے لیکن مقتول یعنی قتل ہونے والے کے گھر والوں نے کسی کی ایک نہیں سنی اور آخر میں تیویس سپٹیمبر دو ہجار تیویس کو محمد بن مرسل کی گردن کو اڑا دیا گیا اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں بارہ ربیول اول والے دن مسلمانوں کے ساتھ میں گھٹنے والی کچھ بہت ہی بھیانک گھٹناوں کے بارے میں جس میں باسٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن اس خبر کو بتانے سے پہلے بارہ ربیول اول کی ہی انڈیا کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جسے دیکھنے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے رہتے ہوئے کسی دوسرے اسلام اور مسلمان کے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں تو دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں ہر مسلمان کو افسوس ضرور ہوگا چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو اور میرا ماننا ہے کہ انہیں ایسا بنانے میں کچھ ملہ مولوی لوگ کا ہی ہاتھ ہے باقی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ ضرور کریں اس کے علاوہ بارہ ربیع الاول یعنی عید میلاد نبی والے دن پاکستان کے اندر دو بہت ہی بھیانک گھٹنا ہوئی ہے جس میں دو جگہ پر خودکش حملے میں کل 62 لوگوں کی موت ہوئی ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ